آج کا دورہ اصل میں ایک ہمارا روٹین انسپکشن رہتا ہے ڈیولیمنٹ ورڈز کے ان کو دیکھتے ہیں کام کو اور چونکہ آپ کو پتہ ہے کھا گلا کہ میں بہت سا بہت سا بڑا باری ہوئی یہ اس سیزن کا چھٹوہ برف تھا جو ہمیں کل دن میں بھی ہم نے جو صاف کیا اور جو کل مارنگ میں صاف کیا تھا جو کل پورا دن بھی برف ہوتی رہی وہ ہم آج دوبارہ اس کو پھر ایک بار کرنا پڑا اسی سلسلے میں میں آج یہاں آیا تھا کہ دیکھیں کہ ہمارے روڈز سارے کلیر ہو گئے کہ نہیں ہو گئے اور لوگوں کے جو بھی گریونسز ہیں ان کو ہم ایڈ سائٹ سالوکانی کی کوشش کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہوگا بڑا گام بہت بڑا ڈیوجن ہے ہمارے پاس ساڑے بارہ سو کلومیٹر کی روڈ لیں گے تھے جس کو ہم صاف کرتے ہیں اس میں سے ساڑے چار سو کلومیٹر میکنیکل انجنگ ڈپارٹمنٹ کو ہم نے دے رکھا ہے جو وہ صاف کرتے ہیں باقی ساڑے سات سو کے قریب جو کلومیٹر ہے وہ ہم خود صاف کرتے ہیں اپنا میننڈ مشنری لگا کے خاغ علاقے میں بھی ڈیڑھ سو کلومیٹر کی جو صفحہی برف کے ادبار سے کرنی ہوتے ہیں ہم خود کرتے ہیں وہ آج شام تک انشاءاللہ ابھی ہم اوپر سے جو ہو کے آئے ہیں آج شام تک ہمارا سارا ہنڈر پسٹ کلیر ہوگا دوسرا یہ تھا ہماری ایک یہاں فائر اینڈ امرجنسی سرویس کے ایک بلڈنگ بڑھ رہی ہے اس کی کام کی پیش رکت کو ہم دیکھ رہے تھے تھوڑا سا کام باقی رہ گیا ہے گیٹ ابھی نہیں بنا ہے بکات برف ابھی زیادہ ہے دو فٹ کے قریب برف ہے جیسے برف ساپ ہوگا ٹمپریچر میں تھوڑی ایمپرویمنٹ ہوگی تو وہ کنکریٹ ورک اور گیٹ لگے تو ہم اس بلڈنگ کو ہینڈ ورک کرنے جا رہے ہیں کیونکہ بہت وائٹل لین اسٹالیشن ہے یہ اس کو دیکھنا مائے تھے کی اندر کتنا کام کمپریٹ ہو گیا ہے الحمدللہ آپ نے خود دیکھا میرے ساتھ تھے وہ ساری بلڈنگ تیار ہے باہر کا تھوڑا سا کام رہ گیا ہے گیٹ ویٹ کا وہ انشاءاللہ بیور مارچ ہم ہینڈ ورک کر لیں گے اضامت لگے ہوئے ہیں ہم نے اس کو سات حصوں میں تقسیم کر رکھا یعنی سات کنٹریکٹ ہمارے پاس ہیں دس مشینے ہمارے پاس ہیں میکنیکل کی جو مشینری ہے اس کو چھوڑ کے ہمارے کنٹریکٹ سات میں ہیں ہمارا سنو کنٹرل روم جہاں ہم ابھی کھڑے ہیں وہ دن راکھ 24-7 کھلا ہے ہمارے جئیز ہیں ہمارے ایڈیبلی ساو یہاں ہیں تو جیسی بھارپ کی پرڈکشن ہوتی ہے تو ہم بالکل تیار ہیں بالکل روڈ کو جیسے آپ نے دیکھا کل جیسے ایم جیٹ صبح ساڑھے چھے بجے مشینے ہماری کام پر لگے تھی اور پوری رات دیر رات گئے تک کام چلتا رہا جیسے آگے بھارپ بھاری کی پرڈکشن جب ہی ہوگی تو انشاءاللہ طورت کاروائی ہو کے ہم روڈوں کو صاف کر لیں گے اور پوری کوش ہے کہ لوگوں کو پوری ساہتہ ملے اور ان کو فری روڈز محصہ رکھے ہم